اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو بتائیں کہ جو جالی ڈاکٹرز ہیں جو بغیر ڈگری ہولڈرز ڈاکٹرز ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ایسے ہی متاثرہ شخص کے ساتھ موجود ہے جو کے حال ہی میں افیکٹڈ ہوئے ہیں جان لیتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا ان کی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ موجود ہے موزا مانگا کے رہائشی جناب اسلام علیکم والیکم اسلام نام بتائیے گے سر نام محمد خلاق اچھا سر بتائیے گا کیسے کیا ہوا کیا واقعہ پیش آیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نائی ایچ ہسپٹل جو ہے وہاں پر ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے آپ کی جو بیٹی ہے وہ اب زندگی اور موت کی کشم کشم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیسے ہوا اصل میں گیارہ آگست کو میری بیٹی کا ڈیلیوری اپریشن ہوا ہے اور اس دوران اللہ پاک نے میری بیٹی کو بیٹا آتا گیا ہے ایک دن کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسچارج کر دی ہم گھر چلے گئے ہیں بیٹی کو لے کے تو بیٹی میری کو پیٹ میں شدید تکلیف ہونے لگی اس دو دن کے بعد کیونکہ پہلے تو زہر اگر انجیکشن کیا لگاتے رہے ہیں اس ٹیم نہیں تھی لیکن جب گھر گئی تو اس تکلیف شریف ہو گی ہم دوبارہ واپس لے کے آئیں این ای ای اچھ فیڈر جنرل سپتال چکس ازاد دوبارہ لے کے آئے ہیں ہم نے دکھایا ہے کہ اس کو تکلیف ہے بہت زیادہ ہم نے ٹیبلٹ کارا دی ہیں یہ میڈیسن دے کے ہمیں گھر بیج دیا ہے یہ کیا کر کے یہ ممبولی سے درد ہوتا رہتا ہے اس بڑے اپنیشن کے دوران آپ فکر نہ کریں ہم بیٹی کو لے کے اپنے گھر چلے گے اسی اثناب میں دو چار دن گزر گئے پھر بیٹی کو شدید تقلیف ہوئی پھر میں واپس لے کے آیا ان کے پاس فیڈر جنرل سپتاد این ای 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 چک شہزاد ان کو دکھایا کہ اس کے تقلیف کام نہیں ہو رہی لہذا آپ مربانی کریں اس کو چیک کریں پھر انہیں چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ معمولی سے یہ پس ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ جو ہم ٹیبلٹ دے رہے ہیں یا آگمنٹر مگارا گولیاں لکھے دیئے انہوں نے لے جائیں اور تک کہ میں کوئی تین چار بار ان کے پاس ہے یہ ٹارمٹول کرتے رہے پھر ایک دن انہوں نے ہمیں پولی کلیننگ بھیج دیا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا آپ پولی کلیننگ چلے جائیں وہاں سے جا کے چیک کروائیں آپ کو اگر کوئی شک ہے تو ویسے تو ہمارے صاحب میں تو کچھ نہیں ہے معمولی پاس ہے تو آپ پولی کلیننگ لے جائیں میں اپنی بیٹی کو پولی کلیننگ میں لے کے گیا وہاں دو لیڈیز ڈاکٹر تھی جنہوں نے میری بیٹی کو چیک کیا ایک ڈاکٹر نے چیک کیا تو دوسری نے سوال کیا کہ آپ نے کہاں سے یہ ڈیلیویوی اپریشن کریا تو میری وائف نے کہا کہ ہم نے چاک شزاد لیبیٹرک ساتھ جو فیڈرل جنرل سپتال ہے وہاں سے ہم نے یہ اس کا اپریٹ کروایا تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو ہی اس نے آت ہی رکھا میری بیٹی کے پیڑ پہ اس نے کہا یہ تو جن لوگوں نے کام خراب کیا ہے یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہی ٹھیک کریں ہم کیوں ٹھیک کریں اب واپس لے جائیں فیڈرل جنرل سپتال اب وہ ڈاکٹر اس کا مزید ٹریٹمنٹ کرنے کو دیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ یعنی کے بگاڑ کر دیا تھا بہت زیادہ میرے حساب میں ان کو سب پتا تھا کہ اس کا کیا ہو گیا ہے وہ ہمیں ٹالتے رہے ہیں میری بیٹی کی زندگی سے ہاتھ انہوں نے کھیلا ہے میری بیٹی میری بیٹی اس نے موت کی کشم کشمیں ہیں میں واپس لے کے آ گیا ہوں فیڈرل جنرل سپتال اس میں میری وائیپ بھی میرے ساتھ تھی میرا داماد بھی ساتھ تھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا داماد جو ہے وہ اکیلا ہے گار کا وائد کفیل ہے آٹھ اس کی بینے ہیں اس کا کمانے والا اور کوئی نہیں ہے وہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے ایک اوٹل میں ابھی اس دو دو مینے ہو گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے تو ہم واپس لے کے آ گئے ہیں فیڈرل جنرل سپتال چاکشزاد میں تو ڈاکٹر کو دکھایا ایک دوسرے کے پاس بیجے دوسرے تیسرے کے پاس بیجے آپ کو پتا ہے کہ ایک کے دروازے کے باہر بیٹھے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے دوسرے کے چیک کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں نمبر پہ آئیں وہاں ڈاکٹر فادر ڈاکٹر تیرا تھی وہ ہم نے تنگ آ کر ڈاکٹر کو اسکائیت کی تو اس نے کہا ہے کہ آپ اس نے پتا نہیں فون کیا یا کیا کیا مجھے نہیں پتا امران کو بھیجائے کہ ان کو چیک کروائیں اس کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں چیک تو کر دیا ہے لیکن انہوں نے ہمیں ٹھال کر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے امرائی کرائیں آپ اس کی سیٹی سکن کرائیں اور الٹرسون وغیرہ کرائیں مجھے یہ بتائیے گا ابھی کنڈیشن کیا ہے کیسے یعنی کہ وہ آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ جو وینز ہیں ان کی باہر ہیں پیٹ سے اور جو خاتون ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے اور بچے کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت میں آپ کو ایک بات اور مقصر بتاتا چلوں بات تو بہت لمبی ہے یہ تو پروسس سے دو ماہ کا ہے میں تو اتنا زیادہ زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا میں آپ کو شارع یہ بتا دوں کہ انہوں نے ڈاکٹر فات ڈاکٹر تہرہ نے ہمیں یہ کہہ کر ایڈمیشن بھی کیا ہے کہہ کر یہ گھر بھی دیا ہے کہ آپ اس کو لے جائیں ہمارے پاس ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے آپ ایسا کریں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم افتے کے بعد آپ کو بلا لیں گے واپس میری بیٹی کی میں نے بہت منتے وزاری کی ڈاکٹر فات کی کہ پلیز اس کو دیکھیں چیک کریں اس نے مجھے یہ بھی میں آر چیز الفان بھی بیان کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ آر چیز کا میرے پاس پروف بھی ہے میرے پاس گواہ بھی ہے میں نے ڈاکٹر فات سے یہ کہا کہ اگر آپ کی بیٹی ہو تو اس طرح تڑپ رہی ہو تو آپ کیا کریں گے ڈاکٹر فات نے کہا میرے ساتھ جذباتی باتیں مت کرو میں یہ نہیں سنتا نکل جو باہر میرا دماغ نہ کھو جسے یہ ٹیسٹ لے کے دیئے ہیں اس کے پاس جاؤ میں نے کہا اچھا پھر جب انہوں نے مجھے گھر بھیج دی ہے میں بیٹی کو لے کے بہت زیادہ تکلیف تھی تو میں مری مجھے کس نے کہا مری سی ایم ایچ لے جائیں پرائیویٹ اس کو لے کے چیک کروائیں میں ظاہرہ میری بیٹی تھی اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی میں لے گئے ہوں مری سی ایم ایچ وہاں ڈاکٹر ایشہ اور ڈاکٹر مدسر تھے انہوں نے میری بیٹی جو ہی چیک ابھی چیک کیا انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو بھی ٹیسٹ انہوں نے لکھ کے دیئے تھے میں نے کروائے ہیں انہوں نے کہا یہ تو خدا کے بندے آپ تو لیٹ ہو گئے ہیں یہ تو بہت لیٹ ہو گئے ہیں اس کا تو امیجیلٹی ہم نے اپریٹ کرنا پڑے گا میں نے کہا جی پلیس کریں زہر ہے میں نے پرائیویٹ وہاں سے علاج کر رہا ہے کیوں کہ میں تو فوجی ہے نہیں تو میری بیٹی کا انہوں نے فوراں ہی اپریشن کیا ہے اور چار گھنٹے کے اپریشن کے بعد میری بیٹی کے پیٹ سے انہوں نے تولیا نکالا ہے جب تولیا نکالا ہے انہوں نے بلائے انہوں نے کہا یہ مسئلہ تھا دیکھا آپ نے بہت لیٹ کر دیا اگر ایک دن لیٹ اور ہوتی اس کی آنٹ کی ایک جلی رہ گئی تھی یہ تولیا آنٹ کے اندر چلا جاتا تو پھر آپ کی بیٹی کا یہ پہانہ ہوتا ہے یہ مواد ہوتا ہے یہ پورے پیٹ میں پھیل جاتا یہ مر جاتی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا میرا خاندان تھا خدا قسم جب یہ ہم نے بات سنی تو ہمارے تو اوپر سمان گر گیا ہے کہ میری بیٹی کے پیٹ سے تولیا نکلا ہے ان کو تو آر چیز کا پتہ تھا سارے ٹیسٹ بھی انہوں نے کیے ہمیں یہ ٹال میں ٹول کر کے دو ماہ بارے انہوں نے گزار دیئے جب انہوں نے یہ نکالا ہے چار گھنٹے کے اپریشن کے بعد جب انہوں نے بتایا ہے تو میری بیٹی کی جو بڑی یہاں تھا وہ بھی ڈیمج ہوگی ہے پھر جو لیڈیز کے اندر سسٹم ہوتے ہیں بچو والے وہ بھی ڈیمج ہوگئے ہیں اب میری بیٹی کے پیٹ کی یہ حالت ہے کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی زندگی اور موت کی کشم کشم میں ہے میں ظاہر ہے میرا نماد وہ بھی پرائیویٹ ہے اس جاب بھی پرائیویٹ کرتا تھا وہ بھی گھر بیٹھا ہوئے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے آج بھی اپنی بیٹی کو سی ایمج سے لے کے ہوں میں تو سی ایمج کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری بیٹی کی جان ہو جائی ہے ڈکٹر مدسکرہ اور ڈکٹر آشہ کا یہ تو اداریں ہمارے لیے بنے ہیں یہ فیڈل جنرل اصطیال کا ادارہ جو ہمارا ادارہ ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ابھی بھی آپ کی جو بیٹی ہے وہ سیریس کنڈیشن میں ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک اس میں کیا پیشرفت ہوئی ہے کیا ادارے آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں کیا جو مطلقہ محکمہ سید کے ادارے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پولیس ٹیشن سے بھی رجوع کیا کیا پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے میں اسی ٹیم چلا گیا ہوں جب یہ میرے ساتھ بات ہوئی ہے میں آیا ہوں گھار پہ پھر چک سزاد تھانا میں کیا ہوں میں نے بقائدہ درخواست دیا اس کا ڈائری نمبر میں نے لیا ان سے میں نے کہایا کہ یہ کروائی کر رہے ہیں میری بیٹی کا زندگی کے ساتھ یہ کھیلے ہیں ابھی میری بیٹی کے چار نقصان ہوئے ہیں زندگی کا بھی نقصان ہوئے ہیں جانی بھی ہوئے ہیں اس کے اعزاقہ بھی نقصان ہوئے ہیں اور میری بیٹی میں نے اپنی اس غریبی آلت میں میں نے اپنی بیٹی کو امے کروایا ہے اس کے بعد میری بیٹی آخری اس کا امتیان تھا یہ آخر نقص منت تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے میری بیٹی کا تعلیمی بھی نقصان ہو گیا ہے اب میری بیٹی معذور کی طرح زندگی گزار رہی ہے میں پولیس والوں کے ساتھ آگے میں گیا ہوں ان کے آتھ جوڑے ہیں کہ اس کے اقربائی کریں اور کہنے لے گے یہ مارا کام نہیں ہے آپ چلے جائیں جی آپ سیکٹری آلتھ کو کہیں جی میں نے وزیراعظم پورٹر پر بھی درخواست دی ہے اس کا کوئی ابھی تک ریزلٹ نہیں ہے نہ تھانے والوں نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے نہ میرے ساتھ چلیں نہ وزیراعظم پورٹر میں درخواست دیا اس کا کوئی ریزلٹ ابھی تک میرے پاس آیا ہے ابھی آپ ہی بتائیں میں کیا کروں میں کدھر جاؤں میری بیٹی کی آلوت اگر دیکھیں آپ وہ نہ چلنے کے کابل ہے نہ وہ اٹھنے کے کابل ہے ابھی دو بندے اس کے ساتھ لگے ہوئے جو اسے اٹھا کے تھوڑا سا واش روم تک لے کے جاتے ہیں یا ہم ہسپتار لے کے جاتے ہیں تو چار بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو چرپائی بھی لے کے جاتے ہیں پھر ہمیں گاڑی بھی لے کے جانا پڑتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے جس میں ڈاکٹر فاد ہے ڈاکٹر طیرہ ہے ڈاکٹر یہ مہمونہ ہے اور ڈاکٹر سلیم ہے انہوں نے جان بوجھ کے جان بوجھ کے غفلت کیا ہے میری بیٹی کو یہ دو ماہ تک لیٹ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بیٹی کے آنتیں وغیرہ سب کچھ خراب ہو گئی ہیں جان بوجھ گیا مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کا میری بیٹی سے انہوں نے بدلہ لیا ہے جب لکل ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے آپ کو ہم نے حال ہی میں ایک پرگرام دکھایا جو کہ ہم نے آنئر کیا کہ گولڑا شریف کے ایریا میں گولڑا شریف کے علاقے میں جالی ڈاکٹر کی غفلت سے ایک شخص کو انجیکشن لگانے کی زد میں آ کر اس نے ایکسپائر انجیکشن لگایا اور انجیکشن لگانے کے بعد اس کا پورا جو ہے وہ جس ایریا میں اس کو انجیکشن لگایا گیا تھا وہ سوائلنگ ہوئی اور وہ پورا گوشت کا لو تھڑا باہر آ گیا جیسے کہ حال ہی میں ہم نے آپ کو پرگرام دکھایا ہے ہم نے یہ جالی ڈاکٹر جو راولپنڈی اسلام آباد میں جہاں جہاں اپنے کلینک چلا رہے ہیں بغیر ڈگری یافتہ بغیر نو سی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کوئی شارٹی نہیں ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ کلینک چلا رہے ہیں اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم ان تمام جالی ڈاکٹروں کو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس پرگرام کے بعد اگلے پرگرام میں ہم تمام جالی ڈاکٹروں کو بے نکاب کریں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت ہماری اس کاوش کے بعد اب کیا ایکشن لیتی ہے اچھا بتائیے گا اب کیا مطالبات کیا ہیں آپ کے حکومت وقت سے کیا مطالبات ہیں اب میرے حکومت وقت سے یہ مطالبات ہے تمام حکام بالا سے میرے یہ مطالبات ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کی ذنگی خراب کر دیا اب میری بیٹی کو انہوں نے معذہر کر دیا ہے میں کہتا ہوں جن لوگوں نے میری بیٹی کو معذہر کیا ہے جن کے میں نام لے رہا ہوں اور بھی عملہ ان کے ساتھ اس کے سخت سے سخت کروائی کی جائے تاکہ میری بیٹی کی تو جنگی خراب ہوگی ہے میری بیٹی تو معذہر ہوگی ہے اس کی عزاز خراب ہوگی ہے اب میری بیٹی اپنے بیٹے کو بھی نہیں اٹھا سکتی میں کہتا ہوں تاکہ کسی اور کی باب بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو میں یہ یہ نہیں کہوں گا یہ ادارے مارے لیے بنے ہیں یہ گوربین نے مارے لیے بنائے لیکن خدا قسم یہ کسائی یہ ادارے میں کسائی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فاد جیسے ڈاکٹر تیرہ جیسے ڈاکٹر ممونہ جیسے ڈاکٹر سلیم جیسے کیونکہ انہیں پریویڈ کلینی کھیلے ہوئے جو ہی آتے ہیں اپنے دفتر میں وہ مریض کو نہیں دیکھتے ہیں وہ پیچھے کی باتیں کرتے ہیں پریویڈ کی جو ان کے پاس جاؤ یہ کہتے ہیں ہمارا دماغ ماں تکھاؤ چلے جاؤ ہمیں جذباتی باتیں نہ تکھاؤ ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں اس طرح انہوں نے بہت لوگوں کی زندگی بلواد کی ہے جس طرح میری بیٹی بھی ابھی اگر کوئی دیکھے میری بیٹی کو جا کے کس آلت میں زندگی گزار رہی ہے ابھی معذوری کے آلت میں چلی گیا ہے میری بیٹی میری بیٹی کے جانبی نقصان ہوا ہے مالی بھی نقصان ہوا ہے اس کی تعلیم کا بھی نقصان ہوا ہے میں کہتا ہوں ان کے لحسوس بھی منصوب ہونے چاہیے اور کڑی سے کڑی اس کو سزا ہونے چاہیے میں وزیر احظم پاکستان سے سپریم کورٹ پاکستان سے میری یہ التجاہ ہے چیف آف آرمی سٹاف سے میری التجاہ ہے کہ خدا ران نوٹس لیا جائے ان قصائیوں کو ان کے قصائیوں کے لحسوس فارغ کیے جائیں جو انسانیت کے قاتل ہیں یہ جی بالکل ہم میں جو بھی بات کروں گا جو بھی بات کروں گا میں آن دا ریکارڈ کروں گا میرے پاس سی ای 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 ا آپ کو جو ہے وہ آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچاتے رہیں گے اور جتنے بھی یہ جالی ڈاکٹرز ہیں اب اس پرگرام کے بعد ان کو ایکسپوز کیا جائے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کاوش کے بعد حکومت وقت کیا ایکشن لیتی ہے اور اسی پرگرام میں مجھے طیب گندل کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد